ایسی باتیں کر کے مجھے گناہگار تو نہ کریں اور تجھ جیسے لوگوں کو گناہ سواب کی فکر ہوتی نا تو یہ کام نہ کرتا سرے آپ درامے باز کہیں کا ابا آجاتے وقت افطاری کے لئے کچھ اچھا لے کر آنا کتنے دنوں ہو گئے خجور اور پانی سے ہی روزہ کھول رہے ہیں اچھا میرے بیٹے تو فکر نہ کر بس دعا کرو کہ آج یہ سارا کچھ بک جائے پھر اپنے بچوں کے لئے پھل لے کر آنگا میں ٹھیک ہے ابا ہم دعا کریں گے اور انتظار کریں گے آپ کی آنے کا بھائی کچھ شرم اہیا ہے کہ نہیں تمہیں رمضان کا مہینہ ہے اور یہاں بیٹھ کر کھانے پینے کی چیزیں بیچ رہے ہو کوئی رمضان کا اعترام نہیں ہے تمہیں رمضان کا اعترام تو ہے جناب لیکن یہ چیزیں تو بچوں کے لئے ہیں اب سارے بچے تو روزہ نہیں رکھتے نا وہ تو ٹھیک ہے مگر تم کوئی اور کام بھی تو کر سکتے ہو ضروری نہیں یہی کام کرو آپ صحیح کہہ رہے ہیں مولوی صاحب لیکن میری کچھ مجبوری ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی ہر کوئی اپنی ہی بات کرتا ہے بھائی ایسی بھی کیا مجبوری ہے کہ نہ خود روزہ رکھتے ہو نہ دوسروں کے روزہ کا خیار رکھ سکتے ہو الحمدللہ جناب میرا روزہ ہے اور گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی روزہ ہے اب میں آپ کو اپنی مجبوری بتاتا ہوں بچپن میں مجھے پولی ہو گیا تھا لگنا ہوں میں جب سے رمضان شریف شروع ہے روز ایسی باتیں سننے پڑتے ہیں اوپر سے کچھ بھگتا نہیں ہے بچوں کو ڈھنگ سے روزہ بھی افتار نہیں کرا پاتا میں رکو بھائی ایک منٹ یہ بتاؤ کہ تمہارا گھر کہا ہے اور تمہارا نام کیا ہے میرا نام اسگر ہے جناب اور وہ جو سامنے والی مسجد ہے نا اس کے پیچھے میرا گھر ہے جی سیٹ صاحب خیریت تو تھی ہے آپ نے مجھے بلایا تھا کوئی خاص بات ہے کیا جی جی امام صاحب بات تو خاص ہی ہے اس لئے آپ کو تکلیف دیئے جی تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے آپ حکم کریں عرض ہی ہے کہ میں نے زکاة نکالی ہے اور اب یہ حقداروں میں تقسیم کرنی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ حقدار تلاش کر کے ان کو دے دیں مجھے آپ پر پورا بھروس ہے یہ تو آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا باقی میری نگاہ میں کچھ لوگ ہیں جو واقعی زکاة کے حقدار ہیں تو ٹھیک ہے یہ پیسے جا کے ان کو دے دیں تاکہ ان کا رمضان اور رید اچھے سے حضر ہے جی بہتر ہو گیا میں ابھی جاتا ہوں اور ان لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اببہ آگئے اببہ کیا ہوا آج بڑی جلدی واپس آگیا ہے سب کچھ ویسے کا پیسے ہی لے آیا کچھ نہیں بھکا کیا ہاں میرے بیٹے کچھ بھی نہیں بھکا بلکہ لوگ تو بے عزت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں یہ چیزیں بیچتے ہو شرم نہیں آتی اب لوگوں کو کیا بتا ہماری کیا مجبوری ہے مطلب اببہ آج پھر افتاری میں صرف دو خجور اور پانی ملے گا کوئی بات نہیں میری بیٹی تو پریشان نہ ہو ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ پاک اپنے بندوں کو ہترہاں سے آزماتا ہے مولوی صاحب آپ اور یہاں میرے گھر خیر تو ہے ہاں خیریت ہی ہے بڑی مشکل تھے تمہارا گھر ڈھونڈ کے آیا ہوں یہاں میرے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے زکاة نکالیا اگر تم لینا چاہو تو لے سکتے ہو ویسے میں تمہیں ہی دینے آیا ہوں بڑی مہربانی مولوی صاحب جو آپ نے میرے بارے میں سوچا میرے حالات تو اللہ بہتر جانتا ہے مگر میرا دل پھر بھی نہیں کرنا زکاة لینے کو کیونکہ میں محنت کر کے کمانے والا بندہ ہوں کچھ عجیب سا لگ رہا ہے مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں بھائی اور نہ ہی کوئی حرج ہے زکاة کے پیسے لینے میں آپ معذور بھی ہیں اور بیرازگار بھی یہ پیسے کچھ رکھ لیں اللہ کی طرف سے مدد سمجھ کر چلیں شیعی کے مولوی صاحب رکھ لیتا ہوں اللہ کی طرف سے مدد سمجھ کر میں اچھی بات ہے اور ہاں سیٹھ سب کہہ رہے تھے کہ میں رمضان کے بعد بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان سے کہہ کر تمہیں کوئی اچھا کام کرا دوں یہ دیکھو میرے بچوں اللہ کی طرف سے مدد آگئی ہمارے لیے اب بتاؤ تم کیا کیا کھاؤ گے میں سب کچھ لے کر آنگا بتاؤ میرے بچوں اببا میرے لیے بہت سارے پھل اور سمجھ سے پکوڑے لے گیا ہیں اببا میرے لیے شربت لانا مت بھولی گا ٹھیک ہے میرے بچوں میں ابھی لے کر آتا ہوں سب کچھ لے کر آتا ہوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دیں